سمندل، کرمودہ ٹرائنگل اور اورن تشتریوں ایک ایسے موضوع ہیں جو آپ مختلف انداز میں سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہوں گے افسانوی قصے، خوفناک داستانے، ناقابل یقین واقعات، تاریخی شہادتیں ان سب کو اس طرح گٹمٹ کر دیا گیا ہے کہ پڑھنے والا کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا بلکہ غیر شعوری طور پر اس کے لا شعور میں یہ کیسی داستان کی شکل اختیار کر جاتا ہے جس میں کچھ تجسس، کچھ خوف، کچھ نئے حقائق، کچھ افسانوی قصے شامل ہو اگر حقیقت کیا ہے؟ انہیں جو کچھ دنیا کے سامنے اس علاقے کے بارے میں بتایا جاتا رہا ہے کیا یہ سب افسانہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو پھر اس پانی کے اندر ایسا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کو نگل چکا ہے سینکڑو جہاز غیب ہوگے، کسی کا کچھ بتانا چلا کیا ابلیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا کانہ دجاد اس علاقے میں موجود ہے ملیتی ہوئے کل جہازوں کا پور سکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچانک غائب ہو جانا کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا غوا کیا جانا کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کا غوا کر لیا جانا فضاء میں اٹھتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہو جانا یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کی تشریح آج تک دل کو مطمئن نہیں کر سکتا ان کا غائب ہونا اور اس قدر تیز ہوتا ہے کہ تیاروں کے پائلٹ یا جہاز کے کپتان کو ایمرجنسی پر کام پیشنے کی بھی مولد نہیں مل پاتی اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غائب ہونے والے تیاروں جہازوں اور مسافروں کا کبھی کوئی نامو نشان نہیں مل سکا اگرچہ بعض مہاری ان کی طرف سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ اس جگہ سمندر کے اندر ایسے تیز طفان آتے ہیں جن کی شرطہ سے یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں اور پھر ہوایں ان کو دور دراز کے پانیوں میں بہا لے جاتی ہیں اس تشریح کو انسانی ذہن اس لیے تسلیم نہیں کر سکتا کہ جدید ٹیکمالوجی کے اس دور میں جبکہ ماہرین سمندر کے گہرائیوں میں پہنچ کر مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں پر تحقیق کے لیے ان کے جسموں کے ساتھ کیمرے لگا کر ان کے تمام نکلوں حرکت پر نظر رکھتے ہیں تو کیا آج تک مدر مدر ٹرائنگل میں گائب ہونے والے بڑے بڑے جہازوں کا مربع بھی کہیں نہیں ڈھونڈ سکے نیز اس علاقے میں رونما ہونے والے تمام حاصلات میں ایک بات انتہائی اہم ہے کہ ہوا ہونے والے تیاروں کے پائلٹ اور جہاز کے کپتان یا مسافروں میں اپنے وقت کے ماہر لوگ اغواہ کیے گئے ہیں نیز جتنے بھی حاصلات ہوئے اس وقت وہاں موسم بلکل متدل اور دن کا وقت تھا چنانچہ موسم کی خرابی کو بھی اس میں کوئی قفل نہیں ہے تیار اور جہازوں سے ان کی ہیڈکوارٹر کا رابطہ اچارک منقطع ہوتا گویا ریڈیو سیکن کسی نے جام کرتی ہیں اکثر محققین اس بات پر متفق ہیں کہ شیطانی سمندر اور برمودہ ٹرائنگل میں ایسی پرسرار کشش ہے جو ہماری اس کشش سے مختلف ہے جس کو ہم جانتے ہیں برمودہ ٹرائنگل اور شیطانی سمندر ٹرائنگل کے لئے ایک پوری سرار علاقہ بن چکا ہے جس کے بارے میں جاننے کے لئے انسانی تجسوس بڑھتا جڑا جاتا ہے بعض محققین کا خیال ہے کہ شیطانی سمندر اور برمودہ ٹرائنگل کے اندر دجال نے خفیہ پنا گائیں بنائی ہوئی ہیں چہاں سے وہ دنیا کے نظام کو کٹرول کر رہا ہے اس بارے میں ہم بھی تفصیل سے روشنی ڈالیں گے برمودہ ٹرائنگل سے پہلے آپ کو شیطانی سمندر کے بارے میں بتاتے چلیں برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں تو تمام دنیا میں بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کو خاصی معلومات ہیں لیکن برمودہ ٹرائنگل کی طرح پوری سرار اور راہ سات کے مرکز جپان کا ڈریگن تکون یا شیطانی سمندر کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں جپان کے لوگوں کو اس کے بارے میں اچھی طرح علام ہے اور جپانی حکومت نے سرکاری اعلان کے ذریعے لوگوں کو اس علاقے سے دور رہنے کا حکم جاری کر رکھا ہے لیکن جپان سے باہر کی دنیا اس کے بارے میں کم ہی جانتی ہے حالانکہ برمودہ ٹکور ٹرائنگل کی طرح یہاں بھی جہازوں، آبدوزوں اور تیاروں کے قائد ہونے کے واقعات بڑی تعداد میں ہوتے رہی ہیں بلکہ ریسرچرز کا خیال ہے یہاں آسات کی تعداد برمودہ ٹرائنگل سے بھی زیادہ ہے یہاں بھی اگواں ہونے والوں کی اکثریت مہارین کپتانوں اور ہواپوازوں کی رہی ہے بلکہ ایک بات جو یہاں بہت زیادہ خطرناک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں غائب ہونے والے جہاز پر آبدوزوں میں ایسے جہاز اور آبدوزے بھی شامن ہیں جن میں خطرناک ریٹوی مواد پر آ ہوا تھا ایک بات ہے بہر القاہل میں جپان اور فلپائن کے علاقے میں ہیں یہ تکون جپان کے سہلی شر ہے یوکوہاما سے فلپائن کے جزیرے قوام تک اور قوام سے پھر جپان کے ماریانا جزائر تک پھر ماریانا سے یوکوہاما تک بنتی ہیں ماریانا جزائر پر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا اس سمندر کو جپانی لوگ مان و اومی کہتے ہیں جس کے معنی شیطان کا سمندر ہے درمودہ ٹرائنگل اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بڑا مشہور نام چارلیس بلچر کا ہے وہ اپنی کتاب کی ٹرائنگل میں لکھتے ہیں 1952 اور 1954 جپان نے اپنے پانچ پڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے رات کی تداد سات سو سے اوپر ہے اس مہمے کا راز جاننے کے لیے جپانی حکومت نے ایک جہاز پر سو سے زائد سائزدانوں کو سوار کیا لیکن شیطانی سمندر کا مہمہ حل کرنے والے خود مہمہ بن گئے اس کے بعد جپان نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دے دی دوسری جنگ عظیم کے دوران بحری لڑائی میں جپان کو اپنے پانچ تیارہ بدا جہاز زیادت ہونا بڑھا اس کے علاوہ تین سو چالیس تیارے دس جنگی جہاز دس جنگی کشتیاں نو سپیڈ بورٹ اور چار سو خودکش تیارے بھی اس تکون کی علاقے میں تباہ ہوگا جنگ کے دوران اس نقصان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دشمن اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا لیکن اس بحری دستے کے بارے میں کیا تشریح کی جائے گی جو اسی علاقے میں بغیر کسی حادثے کے غائب ہوگیا حالانکہ ابھی تک وہاں نہ تو امریکی اور نہ ہی برطانوی جہاز پہنچے تھے کم از کم مہارین کی یہی رائے ہے کہ تباہی کھولے دشمن کی جانب سے نہیں تھی کیونکہ ایک محقق کے بقول یہ بات انتہائی مشکوک ہے کہ ان جہازوں کو دشمن نے ڈبویا ہو کیونکہ یہ جہاز اپنی سمندری حدود میں تھے اور جنگ کے اتداء میں وہاں برطانوی امریکی جہاز نہیں پہنچتے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور چھپی ہوئی قوت بھی موجود تھی جو اس امریک کا جنگ اور اتحادیوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی برمودہ ٹرائنگل اور شیطانی سمندر میں اتنی زیادہ محامستت جاننے کے بعد کیا کوئی مان سکتا ہے کہ محض اتفاق ہے ارگز نہیں مشکور محق کے چالیس بٹلر کہتے ہیں برمودہ اور شیطانی سمندر میں پورے سرار طور پر غائب ہو جانا اتفاق نہیں ہو سکتا بلکہ دونوں علاقوں میں بلکہ بھی معاصلات پائی جا رہی ہیں جہازوں اور تیاروں کے غائب ہونے میں دونوں جگہ میں ایک ہی نظریہ کار فرمانا والے چند مشہور حادثات کے بارے میں جانتے چلیں تاکہ غائب ہونے والوں کی تفصیل ملوں ہو جائیں نمبر ایک جپانی پیٹرول بردار جہاز کائیو مارو پانچ یہ ایک بڑا پیٹرول بردار جہاز تھا جس کا عملہ اکتیس افرات پر مشتمل تھا جبکہ اس میں پانچ سو ٹن پیٹرول لتا ہوا تھا ان میں نو سائنس دان بھی تھے اس جہاز کا اپنے مرکز سے آخری رابطہ چوبیس سبتمبر منیس سو باون کو ہوا تھا اس کے پاس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں گیا نمبر دو جپانی مال بردار جہاز کورو شیف مارو دو یہ بھی ایک بڑا مال بردار جہاز تھا جس پر پندرہ سو ٹن مال ددہ ہوا تھا اس کو بھی اس کی عملے سمیت سمندر نگل گیا اور کوئی سراغ نہیں مل سکا اس کا آخری رابطہ بائیس اپریل انیس سو انچاس کو ہوا تھا فرانسیسی جہاز جہاز جیرانیوں اس جہاز نے چوبیس ممبر انیس سو چورتر کو پیغام بیجا تھا کہ موسم خوشکوار ہیں اس کے بعد یہ جہاز اپنے انتیس افرات پر مشتمل عملے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کہیں گمنام حدمت پر چلا گیا نمبر چار مال بردار جہاز بانا لونہ یہ لائیبیریہ کا جہاز تھا اس پر تیرہ ہزار ٹن وزن تھا اور عملے کی تعداد ترکپن تھی نمبر انیس سو اکتر میں شیطانی سمندر کی بینٹ چڑھ گیا نمبر پانچ مال بردار جہاز ماز جوسار یہ جہاز بھی لائیبیریہ کا تھا اینی شاہدین کے مطابق یہ جہاز شیطانی سمندر میں تھا کہ اچانک آگ بڑک اٹھی لیکن یہ آگ جہاز کے اندر سے نہیں بلکہ پانی سے جہاز کی طرف بڑھی تھی بہت سے لوگوں نے اسی وقت اس کی تصویریں نکال لیں جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ جہاز کے چاروں طرف پانی کی لہروں میں آگ ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جہاز میں کوئی قابل اشتہال مادہ نہیں تھا اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز کو گیرنے والی آگ مسلس کی شکل میں تھیں اس میں ایک سو چوبیس افراد سوار تھے یہ واقعہ مارچ انیس سو چاسی میں پیش آیا مال بردار جہاز صوفیہ باباز یہ جہاز ٹوکیو کی بندرگاہ سے روانہ ہوا اور تھوڑا چلنے کے بعد دور ٹکروں میں شامل ہو گئے لیکن قائب نہیں ہوا سمندروں کے سینے چیدنے والی اور مریخ پر کمنڈے ڈالنے والی ٹیکنالوجی اس کا سبب جاننے سے کاسی رہی سبب نامعلوم تفتیش کے دروازے بند گوھر کیجئے نمبر ساتھ یونانی جہاز اچیوز جیورجیس یہ بڑا تجارسی جہاز تھا جو انتیس افراد پر مجتمیل عملے کے ساتھ اغوا کر لیا ہے اس پر سولہ ہزار ٹن وزن لدہ ہوا تھا نہ جہاز کا پتہ چلا نہ افراد کا اور نہ اس لدے ہوئے مال کا اثر پانی پر نظر آئے جہاز کے غائب ہو جانے کے بارے میں تو یہ بہانہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جہاز ڈوب گیا لیکن جدید عبدوزیں جن میں جدید وائللس نظام موجود ہو اگر وہ اس علاقے میں غائب کر دی جائیں تو آپ کیا کہیں گے پھر عبدوزیں بھی کوئی عام نہیں بلکہ ایٹمی عبدوزیں ذرا سوچئے اور تاجب کیجئے کسی سپر پاور کی ایٹمی عبدوز بغیر کسی کا سبب کے غائب ہو جائیں اور اس کی طرف سے کوئی خاطر خواہ پریشانی دیکھنے میں نہ آئے گویا جس نے دی تھی اسی نے واپس لینے نمبر ایک روسی عبدوز وکٹر وان یہ جدید عبدوز تھی مارچ 1984 میں شیطانی سمندر کی خفیہ طاقت کے پاس ماں عملے میں چلی گئی عملے کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی شاید کوئی بہت خاص لوگ اس میں زوار تھے نمبر دو روسی عبدوز ایک وان پہلی عبدوز کے غائب ہونے کے صرف پانچ مہینے بعد سبتمبر میں جپان کے ساحل سے بیس مل دور یہ بیشتانی سمندر کی خفیہ قوت نے کسی ضروری کام سے اپنے پاس مروا لی ذرا ملائزہ فرمائیے ایٹمی عبدوز نہ ہوئی کوئی کھلونا تھی کہ کچھ برواہ ہی نہیں نمبر تین روسی عبدوز ایکو ٹوم جنوری انیس سو چوراسی کو یہ بھی اس علاقے کی نظر ہو گئی یہ بھی ایٹمی عبدوز تھی نمبر چھار روسی عبدوز جھولی فوان اپرل میں یہ عبدوز غائب ہوئی اس کے عملے کے چوراسی لوگ تھے اور اس پر آٹھ سو کلو کرام ایٹمی وار ہیٹ لتے ہوئے تھے افراد اور ایٹمی وار ہیٹ بغیر کسی سبب کے پانی کے گہرائیوں میں چلے گئے نمبر پانچ فرانسیسی عبدوز چارلی یہ ایٹمی عبدوز تھی سبتمبر انیس سو چوراسی میں اس علاقے میں اپنے نبوے سواروں سمیت غائب ہو گئے نمبر چھے پرطانوی عبدوز فوکس ٹرون نومبر انیس سو چھاسی میں اپنے عملے سمیت غائب ہو گئے آئیے ناظرین اب نظر ڈالتے ہیں شیطانی سمندر کے اوپر اغوا کیے جانے والے تیاروں کے مارچ انیس سو ستا ہوئے میں دس دن کے اندر امریکہ کے تین جنگی تیارے اپنے تمام عملے سمیت اس طرح غائب ہوئے کہ کوئی نامنشان نہ مل سکا نہ ہی کسی حادثے یا فنی خرابی کا بیغام پائلٹ کی جانب سے مصول ہوا یہ تیارے جی ڈی وان کے بی فیفٹی اور سی نائنٹی سیون تھے اس کے علاوہ جپان کا جنگی تیارہ پی ٹو جے بارہ جولائی انیس سو اکتر کو غائب ہوا یہ بھی کوئی ہنگامی بیغام نہیں دے سکا ستائی سپرل انیس سو اکتر کو جپان کا ہی ایک اور جنگی تیارہ پی ٹو وی سیون غائب ہوا اس کے دو مہینے بعد جپان کا ایک اور تیارہ آئی ایم ون غائب ہوا جے تری فورٹی ون مسافر بردار تیارہ مہا صحافیوں کی ٹیم کے اس علاقے کی اوپر سے گزر رہا تھا یہ صحافی امریکی مالبردار جہاز کیلیفونیا مارو کی تحقیق کے سلسلے میں وہاں جا رہے تھے جو یہاں پہ پہلے غائب ہوا تھا یہ صحافی غائب شدہ جہاز کی تحقیق تو نہ کر سکے البتہ دنیا کو اپنی تحقیق میں ضرور لگا گئے ایسے غائب ہوئے کہ نہ تیارے کا سراخ ملا نہ صحافیوں بھی انیس مارچ انیس سو ستاون وہ سابق فلپائنی صدر کا تیارہ چھوپی سکومتی اگلی کاروں سمیت چیتانی سمندر کی فضاء میں غائب ہوا اور کوئی سراخ نہ ملسا ناظرین اگر آپ کو ہماری پہلی قس پر مدھٹ رائنگل پر پسند دائی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں دوسری قسط جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی شکریہ